بی کم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باخبر صبح اور میں ہوں آپ کے ساتھ اور اس کی طرح انیقہ نصار آپ کو بتائیں کہ آپ کی صبح کو باخبر بنانے کے لیے ایک بار پھر نئے ہفتے کا آغاز نئی خبروں کے ساتھ اور بہت سارے ترجیوں کے ساتھ آپ کو اپنے انیلس کا تعرف کراتی چلوں پرگیڑی ریٹائیڈ فاروق حمید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب دونوں سے ان کا تجزیہ لیں گے اور آپ کو سب سے پہلی خبر کی جانب لیتے چلیں نظرین سائنس سرکار یعنی وزیر اعلی سندھ اور وزیر اعظم پاکستان میں آپس میں کچھ نہ کچھ تناؤ تو آپ کو نظر آتا رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صوبے اور وفاق کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے مسئلہ نظر آتا ہے اور وہ رینجرز کے مسئلے سے شروع ہوا اب تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اب کیا ہوا کہ سائنس سرکار آئے ملتان اور ملتان ائرپورٹ کے اوپر کچھ لوگوں سے بات کی میڈیا سے بات کی اور میڈیا میں شکووں کی ایک فہرس سامنے رکھ دی ان شکووں کے اندر وزیر اعظم سے یہ شکوہ بھی کیا کہ آپ آتے ہیں تو سیکیورٹی کی بات پر تو بات کرتے ہیں دہشتگردی کی بات پر بھی بات کرتے ہیں لیکن نہ تو صحت کی بات کرتے ہیں نہ تعلیم کی بات کرتے ہیں اور نہ ہی باقی کچھ اور چیزوں کی جیسے تبانائی وغیرہ ان کی بات کرتے ہیں شکویں بہت سارے تھے فاروق صاحب پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا یہ ایک شکوہ جس کے اوپر میں ذرا روشنی ڈالنا چاہوں گی تبانائی صحت تعلیم صحت اور تعلیم تو صوبائی مسئلہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قائم علی شیئر صاحب کے کچھ جو شکویں ان میں وہ جائز بھی ہیں صحیح جو مین کا شکوہ ہے کہ پرائم نشور پاکستان آتے ہیں لیکن مسائل سنگ کے حل نہیں ہوتے اور دوسرے یہ کہ وہ کہتے ہیں جی آرمی چیف آتے ہیں وہ تو ہمیں ملتے ہیں ایک تو یہ بات لیکن دیکھیں نا پچھلے سال پرائم نشور پاکستان آرمی چیف کئی مرتبہ انہوں نے کو چیئر کیا ہے اپیکس کمیٹی کی میٹنگ مسائل حل کرنے کے لیے تھا یہ جو پرائم نشور پاکستان آتے تھے ہاں یہ بات صحیح ہے کہ پچھلے چند ہفتوں سے پرائم نشور پاکستان کا جو دورہ ہے سنگ کا کراچی کا وہ اوور ڈیو ہے کہ جو لیکس تناؤ آیا ہے یہ چوڑن نسار صاحب اور یہ جو ان کی آپس میں جھڑپے ہوئی ہیں تو یہ پرائم نشور پاکستان کو میں سمجھتا ہوں جانا چیئے تھا لیکن آپ کا وہ جو سوال دیکھیں یہ بات قائم علی شیف صاحب نے یہ نامناسب ہے جو انہوں نے بات کی ہے اٹھاروی تدمیر میں یہ خاص کر ایڈوکیشن ہیلتہ اب ڈیوال ہوگے یہ تو صبحوں کا مسئلہ ہے اور صبحوں نے تمام مسائل جو ہے وہ حل کرنے ہیں اس پر پرائم نشور پاکستان نے جا کے ان کو گائیڈ نہیں کرنا یہ اور وہ چیف اگزیکٹر میں وہ کیاپنن ہے امپورٹن بات یہ ہے کہ دیکھیں قائم علی شاہب نے بات کی ہے کہ دیکھیں جی یہ شرافت کی میں تو شرافت کی زندگی گزار رہا ہوں نہ میں نے کوئی قبضہ کیا ہے نہ میں نے کوئی لوٹ مار کیا ہے ہم سوال یہ اٹھاتے ہیں قائم علی شاہ صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ایک نہائید شریف اور آپ کے خلاف کوئی کیسے سامنے کبھی نہیں آئے لیکن آپ کی شرافت کا ہمیں کیا فائدہ آپ کی شرافت کا جب آپ نے تیرو کا نال اور کراچی کے عباد کو کیا فائدہ جو پچھلے آپ کی چیف میسیشپ میں جو آٹھ سال کراچی کی خصوصیت کی بربادی ہوئی ہے اس کے دمدار ہم نہیں ہے نواز شریف صاحب نہیں ہے قائم علی شاہ صاحب آپ ہے کیونکہ you have been the chief executive of the province چھیک اچھے آپ یہ بات آتی ہے کہ نواز شریف صاحب لاس دورہ بھی جو ہوا تھا اس میں بھی کچھ شکوے شکایتیں تھی قائم علی شاہ صاحب کیونکہ ہماری بات پروپرلی نہیں سنی گئی تنوی صاحب یہ شکوہ نہ دور کیا گیا تو یہ تنہا اور پڑھتا جائے گا آپ دیکھیں کہ ایک ایسا آدمی جس نے قائم علی شاہ کو کپتان بنایا جس نے رینجر کا خرچہ اٹھایا جس نے مقمقاؤں کے انزامات سنیں اس کو اچانک یہ کہہ دینا کہ ان کو ساتھ نہیں دیتے ایک منتخب وزیرعالہ جب آرمی چیف کا بلک بلک شکریہ ادا کرتا ہے تو اندازہ کر لینا چاہیے کہ وہ کتنا مجبور ہو گیا ہے کتنا شکنجہ کسا گیا ہے جو رینجر کے خلاف بولتے ہوئے جس کی زبان نہیں رکتی تھی آج وہ کس عزیر بلوش کی گرفتاری کے بعد اگر عزیر بلوش کی گرفتاری کے بعد زبان بندی ہو گئی ہے تو کوئی مسئلہ تو ہے آپ دیکھئے ہم کہتے ہیں جہاں مسئلہ ہے اس کو فکس ہونا چاہیے اس کو ریزالب ہونا چاہیے شرط اللہ باد کے اوپر وہ الزامات نہیں ہیں جو عزیر بلوش کے اوپر ہیں اس کو آپ کیوں نہیں پکڑتے بات یہ ہے کہ عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں رات کے دھیرے میں اچانک عزیر بلوش آ جاتا ہے اس نے کپڑے بھی بڑے ساپ ستھرے پہنے وہاں ٹیل تھا ٹیل تھا کہ فوٹوگرافر بھی آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو ایک خاص لوگوں کو سوٹ کرتا ہے تو یہ کہ فاروق صاحب نے بھی آج قائم علی شاہ کی حمایت کر دی کہ ان کے بعض مطالبے بڑے جائز ہیں جناب بات سنیے حقیقت یہ ہے کہ اس وقت سندھ کے اندر ہم جس طریقے سے معاملات کچھ لانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر وہ بھی سننڈر کر گی تو اب جو مرضی آپ کرتے رہے اچھا ملتب آپ کہہ رہے ہیں باقی سیاسی جماعتیں جو ہے چیک نہیں رکھتی صرف پیپلز پارٹی چیک رکھتی تھی کیا نمبر وان نمبر ٹو یہ کہ فاروق صاحب اگر سیاسی جماعتیں جو ہے سپیس چھوڑ دیں گی تو پھر کسی کو آکے سپیس پور کرنی پڑے گی وہ جگہ کیوں خلا کیوں چھوڑ جاتا ہے بات تو صحیح ہے اگر سیاسی جماعتیں اپنے ذمہ داری سے اپنا کردار دار نہیں کریں گے جو ان کی ذمہ داریاں ہیں جو ان کے صوبہ میں ذمہ داری ہیں جو اٹھاروی تنمیر میں کوئی ذمہ داری دیئے ہیں تو پھر ویکیوم تو کریئٹ ہوگا ایک تو یہ بات دوسرا انہوں نے قیم علی شاہ صاحب نے ایک اور بات کہہ دی انہوں نے کہا کہ یہ اسی ملتان میں انہوں نے کہا جی مارا تو عدید برسے تعلق ہوئے نہیں کوئی تعلق نہیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ایم کیوم نے سالٹ مرزا کو ڈسون کیا اس کو پورا استعمال کر کے اس سے تمام غلط کام کروا کے جائم کروا کے اسی طرح نہیں جی تیویس صاحب میری بات سنے نہیں لیکن لگر آپ میری ایک بات سنوی یہ صرف ایک جملے کی اجاز دے دی سیلفی ایک بنی ہے سیلفی اور سیلفی کے ساتھ آپ پورا الزام پیپلز پارٹی کو دے رہے ہیں پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے زید بلوچ کو امن کمیٹی کا لیڈر بنائے اس کو ویپنز دیئے جائی ٹی میں ساری رپورٹیں آگئی ہیں کیسے ویپنز دیئے گئے کیسے ایم کیوں کے خلاف استعمال کیا گیا ٹارگٹ کلنگ میں استعمال کیا گیا اس بات کو سیکنڈ کرتے ہیں ڈاکٹر زلفکار مرزا اور ڈاکٹر زلفکار مرزا کہتے ہیں میں تو ابھی بھی عزیر بلوچ کا اپنا بھائی سمجھتا ہوں فریال تارپور صاحبہ کی بھی تصاویر اور بہت سارے اور لگوں کی تصاویر جو ہیں عزیر بلوچ کے ساتھ رہی اور عزیر بلوچ پیپلز پارٹی کے ایک منتخب نمائندے بھی رہے لیاری کے اندر وہ انتخابات لڑتے رہے باقاعدہ طور پر تو ابھی ڈسون کیوں کیا جا رہا ہے اور اگر کچھ غلطیاں تھی تو کیا پہلے پتا تھی یا نہیں ایک اور سیاسی جماعت کی بات کرتے ہیں کراچی کی انتہائی اہمیت کی حامل سیاسی جماعت مکم کی رابطہ کمیٹی کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا رابطہ کمیٹی ایک ایسی کمیٹی مکم کی جو کہ بہت سارے ڈسیشن لیا کرتی تھی اب اس سے بھی اوپر ایک جو ہے کاؤنسل آ گئی جس کا نام ہے سوپرنگ کاؤنسل علتاقہ حسین صاحب کی جانب سے اس کو بنایا گیا تنویر صاحب ذرا ڈیٹیلز بتائیے گا کیوں بنائی گئے رابطہ کمیٹی تھی کیا وہ کام نہیں کر رہی تھی انیقہ لندن کے اندر ایک اخغامی اجلاس ہوا اس کے اندر ندیم نصرت جو ہیں ان کو مسکل طور پر ڈیپٹی کنوینئر بنایا گیا انکیم کا اور ایک نورکنی سپریم کاؤنسل بنائی گئی ہے جس کو کہا گیا ہے کہ اگر اچانک پردہ سکرین سے جس کے چانسل بھی بڑھ رہے ہیں کیونکہ کل منی لانڈرنگ کی تاریخ بھی ہے اور وہاں پہ کافی جو ہے شکنجہ کسا جا چکا ہے تو اس صورت میں وہ یہ ہوں گے میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو ایک خواہش تھی یہاں کچھ لوگوں کی کہ مائنس ون فارمولے کے تحت وہ اپریٹ کرے حالات اسی کی طرف بڑھ رہی ہے صحیح لیکن چودری نصار صاحب نے تو مائنس ون کو رد کر دیا تھا کہ مائنس ون فارمولا نہیں دیکھیں جی مائنس ون ہو جو نہ ہو لیکن ایک بات ابھی بڑی واضح ہوگی جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دو ہزار سولہ میں ہم ایک نئی ریفارم اینکلیوم دیکھیں گے اور وہ چیز سامنے نظر آ رہی ہے اور اس میں امپورٹنٹ چیز سپریم کانسلٹ سے بھی اچھا بائی دائیوے سپریم کانسلٹ میں بھی چند ایسے پرسنالیٹیز ہیں جن کو ہم داتی طور پروں کی بڑی عزت کرتے ہیں نسین جلیر صاحبہ ہے سنیٹر فاروق ستار صاحبہ ہے اور بیرسٹر فروغ نسین وہ بھی سنیٹر ہے یہ بڑے اچھے قابل اطرام ہمارے پرسنالیٹیز اینکلیوم کراچی کی لیکن میرے لیے سبت امپورٹنٹ خواب یہ ہے وہ کہ جناب اینکلیوم کا جو ایک ڈریڈڈ سٹرکچر تھا نا انفرسٹرکچر جس میں سیکٹر کمانڈر تھے یونٹ کمانڈر تھے وہ انہوں نے ختم کر دی سیکٹر کا کہ یہ سیکٹر کو انہوں نے کو بنخل ڈریڈیوم کا سٹیٹر دے دی ہے ڈریڈیوم اور یونٹ کمانڈر کو کہا ہے کہ جی یہ ہوں گی یونٹ کمیٹی دام رومر جی دے دیں لیکن فاروق صاحب فاروق کیا ہو میں یہ سمتا ہوں کہ ایک بیسک چینج ایمکیوم کی سوچ میں آگیا ہے ایمکیوم ریفارم لے کے آ دی ہے اور ایمکیوم تیار ہے ایک نومل پلٹیکل فاروق ایک سوال ایمکیوم اچھی تنظیم بن گئی ہے ریفارم لے کے آگئی ہے اپنے آپ کو بدل لیا ہے جنہوں نے ایمکیوم بنائی تھی جنہوں نے مکہ لہرا کے ایمکیوم کی تشدد کو سپورٹ کیا تھا جنہوں نے اس کی اسکری کاروائیوں کے اوپر آنکھ بند رکھی تھی کیا ان سارے لوگوں نے اپنی پالیسی بند کا بدل لی ہے کیا وہ ریفارم کر چکے ہیں اپنے آپ کو دیکھیں یہ بات ہے کراچی کے جو سپیشل حالات ہیں میرے خواہل ہے یہ اچھا فیصلہ ہے ایمکیوم صحیح راستے میں جاری ہے اور واسع جلیل صاحب جو پرسوں آئے تھے لنڈن سے وہ ہنگامی طور پر رینجز والاں سے ملیں میرے خواہلہ بڑی باچیت ہوئی ہے اور صنعہ وہ واپس لنڈن ہنگامی طور کی بات کر رہے ہیں تو ہنگامہ آرائی تو یہاں پنجاب میں بھی ہوئی ہے اور اسپیشلی اگر لاہور کی بات کی جائے تو ناظرین اورنج ٹرین منصوبہ جس دن سے بننا شروع ہوا اسی دن سے متنازع بن گیا اور ابھی اس کا تنازع اتنا بڑھ گیا ہے کہ لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کر دی اور بہت سارے علاقوں کے اندر لاہور کے احتجاج ہوا ہے ہربنس پر اور بہت سارے اور علاقوں کے اندر لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہماری زمین جو حکومت خرید رہی ہے وہ مارکٹ ریج سے بہت کم خرید رہی ہے اس کے علاوہ اس سے پہلے جو احتجاج ہوتے رہے وہ اس بات پہ ہوتے رہے کہ جو ہیریٹیج سائٹس ہیں وہ تمام چیزیں چیزوں سے دو سو میٹر دور اس کو بننا چاہیے لیکن نہیں بن رہا سیاسی جماعتیں بھی اس کے اندر پیش پیش ہیں فاروق صاحب دیکھیں جی اگر میں لائٹ ٹون میں کہہ رہا ہوں وہ ہماری بات مان لیتے اور اورنج کے بجائے اس کو گرین ٹرین سے رکھتے تو ایک بڑا برکت طریقے سے اس کا آگاہ دونتر پروجیکٹ لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا بھارت اب بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑی ڈینجرس ڈیولپنٹ ہو رہی ہے کبھی سمنہ باد میں لوگ ڈنڈے لے کے باہر نکل رہے ہیں کبھی ہرون پرورا اور کل علاقوں میں جو کل وہاں پہ اب رائٹس تو میں نہیں کہتا ہوں لیکن جو وائرنس دیکھیں ساتھ دیکھیں بات یہ ایک سو باسٹ ارور روپے کا یہ پروجیکٹ ہے جو سنہے ایک سو اکاسی عرب تک جائے گا یہ گفت نہیں ہے یہ لون ہے یہ پیسہ آ رہا ہے چینہ سے اس کو گورنٹ اپ مجاب خرج کرے گی اور کہا جارہا ہے کہ یہ دو سو ارور روپے کروس کرے گا بات میرا پوائنٹ یہ ہے لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں دیکھیں خواتین نکل کا ہے کہ اگر جس طریقے سے ہمارے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے ہمارے بزنس کو گرائے جا رہے ہیں رات و رال انہوں نے کہا اب بلڈوزر آئیں گے ہم بلڈوزر کے سامنے لیٹ جائیں گے ہم مرنے کیلئے کیا رہے ہیں مادے کیلئے بھی تیار ہے جو ملکی مفاد کی باتیں ہیں جو ڈیویلمنٹ کی بات ہے اس کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے ہیریٹیج سائیٹس کو بھی نہیں ہونا چاہیے بات بات یہ دیکھئے کہ ساری باتیں مانی جا رہی ہیں کوئی اس طرح کا اب جو 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 اس کا لیٹس مذاکرات ہوئے ہیں اس کے اندر تو انہوں نے ساری باتیں تظریم کی اب صورتحال کیا ہے صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے کل مزارہ کیا یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جس کی تھر کے اندر کار کر دیئے آپ دیکھ چکی ہیں پرویز لائی صاحب نے بیان دیا پرویز لائی صاحب نے اپنے پورے دور کے اندر میٹرو ٹرین کو شیلف کی نظر کیے رکھا آپ یہ دیکھئے کہ یہ مظاہرے کون کروا رہا ہے اگر آپ پاکستان کے قومی مفادات پہ بھی سیاست کریں گے لوگ تو آپ دیکھئے کیا میٹرو ٹرین کا منصوبہ سندھ میں بنا کیپی کے میں بنا بات یہ دیکھئے لوگ تو سیاستان پیسے کھا جاتے ہیں لوگوں میں اہلیت نہیں ہوتی کہ نہیں مجھے آپ کے سوبے کے اندر ڈیویلپنٹ ہو رہی ہے آپ کے سوبے کے اندر ورلڈ کلاس کی ٹرانسپورٹیشن فیسیلٹیز آ رہی ہیں اور آپ جو ہیں نہیں نہیں لاتری نکل آئی ہے لاتری نکل آئی ہے لوگوں کی لاتری نکلی پنجاب گورن کی لاتری نکلی ہے مجھے آپ یہ بتائیں اس لاتری میں ان کو غریب لوگوں کا شیئر کیوں نہیں دیتے ہیں کیوں نہیں ان کی کمپرسشن دو لاکھ کا بیس لاکھ مانگ رہے ہیں جو دینا چاہیے جو کمیشل ریٹ ہے جو ڈی سی ریٹ ہے جس کے مطابق ہوتا ہے نہیں جب ان کی جیبوں میں اتنے اربو روپے جائے گی اس پروجیکٹ کے خاتمے میں تو لوگوں سے بھی وہ پروفیسٹیز ساری زندگی کوئی ڈیویلپنٹ پروجیکٹ بھی اس طرح نہیں بن سکے ڈیویلپنٹ پروجیکٹ بننے چاہیے کچھ بادیوں کو آپ بلڈوز کرویں آپ دونوں کا پوائنٹ اپنی جلہ پہ درست ہے فاروق صاحب مجھے اگلے ٹاپک کی طرف جانا ہے دونوں کا پوائنٹ اس سینس میں درست ہے ترقیاتی کام تو ہونے چاہیے لیکن ترقیاتی کاموں کی زد میں کوئی تاریخی عمارت نہیں آنی چاہیے اور ترقیاتی منصوبوں کے پنوں کے نیچے اگر غریب غربہ سورے ہیں اور ان کے حقوق کے لیے کام نہ کیا جائے تو وہ بھی کارکردگی پر ایک سوال یہ نشان ہوتا ہے اچھے کاموں کے ساتھ صحت اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگلی ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور جہاں صحت آتی ہے وہاں تعلیم بھی آتی ہے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سکولوں کی بندش ابھی بھی برقرار ہے اور سکولوں کا پیہ جام ہے ناظرین تعلیمی ادارے سیکیورٹی خدشات کی بنا پر بند کیے گئے تھے کہا یہ گیا تھا سردی کے لیے بند کیے گئے لیکن کیا کرے دو تین دن بعد سردی ختم ہو گئی اس کے بعد کوئی اور بہانہ نہیں ملا تو سیکیورٹی کی بنیاد پر جو سکول بند کیے گئے تھے آج بھی بڑے بڑے سکولوں نے کھولنے سے انکار کر دیا ہے کہ ہم نہیں کھولیں گے سرکاری سکول کھولے گئے اور اس کے حوالے سے بھی آپ نے تھوڑی دے پہلے خبریں بھی سنی تھی کہ کیا حالات ہے تنویس اب حالات آپ کے سامنے چیکنگ کر کے نہیں جایا جا رہا سکولوں کو ویسے ہی سیکیورٹی دیکھیں پاکستان کے جو سب سے بڑے دس بارہ سکول ہیں اور وہ جو گروپس ہیں انہوں نے آج سکول اس لیے بند رکھے ہیں کہ ان کا نکتہ نظر یہ ہے کہ تعلیم دینا یہ بنیادی طور پر سٹیٹ کی ذمہ داری ہے وہ اس میں ان کا ہاتھ حکومت کا بٹا رہے ہیں سیکیورٹی فراہم کرنا سیکیورٹی حکومت نے فراہم کرنی ہے پرائیوٹ سکول کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کرنی اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی تیس پوائنٹس جو ہیں سیکیورٹی کے یہ مان لیں کیمرے بھی لگائیں سکوٹی گارڈ بھی رکھیں باقی انظامت کریں تو اس کے اوپر ایک کاؤسٹ آتی ہے اس کاؤسٹ کے لیے وہ ریلیف مانگ رہے ہیں چونکہ حکومت نے جن لوگوں کے ساتھ مذاکرات کیے اس میں سے ایک گروپ نے حمایت کی ہے باقی لوگ نہیں آج انہوں نے ایک کمیشن بنانے کی بات کی ہے پرائیویٹ سکولوں کے حوالے سے اس کی قانون سازی پنجاب اسمبلی میں کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے دیکھیں اگر یہ نہ ہو سکی تو پرائیویٹ سکولوں کا کہنا ہے کہ غیر مہینہ مددتہ اچھا اباروک صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا جو ہزاروں کے اندر فیس لیتے ہیں تو پھر اگر گورنمنٹ نہیں پروائیڈ کرنی ہے سیکیورٹی تو گورنمنٹ سکول نہیں فیس کرنی ہے میں اسی طرف آ رہا ہوں یہ پرائیویٹ سکول والے لوگ کون ہیں یہ وہ تنویر صاحب وہ ایلیٹ اشراسی ہے اس ملک کی جن کو فیس بڑھانا چاہیے ہوگا ہے پیسے کما کما کے تھکتے نہیں ہیں ان کی لانچ خطر نہیں ہوتی پچھلے سال بھی جب ایپی ایس آنے کے بعد انہوں نے ایک دم اپنی فیسیں بڑھائی تھی ہیں کیلئے ہم نے یہ بارڈ وائل لگانی ہے سیکیورٹی گارڈ ایڈ کرنے پبلک سیکٹر سکول جو گورنمنٹ کی ہے ان کی گمٹ کی ذمہ داری ہے لیکن پریویٹ سیکٹر سکول آپ نے اتنا کمائے اتنا آپ کے بعد پیسے ہیں اتنی فیسے ہیں آپ اس پیسے سے کچھ پیسے ڈیورٹ کریں فاروق صاحب کیوں ڈیورٹ کریں ان کو ارننگ ہو رہی ہے ان کو ایک بہانہ مل گیا سیکیورٹی کے لیے ایک بندہ آتا ہے آکے کہتا ہے اپنی مرضی سے کوئی لکھت پڑت نہیں ہے وہ آکے کہتا ہے یہ پچاس کام کرو پچاس سکول آپ نے کس چکر میں ایسے سکول کے گروپ کو جانتا ہوں جس نے ریٹائر برگیڈیر اور بہت سارے جو لوگوں کی خدمات حاصل کی ہیں سٹیٹ آف دی آرٹ سیکیورٹی فرام کی ہے لیکن اس کے باوجود ان کے خلاف ایف آئی آرے درجوئی ہیں کیا اگر بچہ کھا رہا ہے جس طرح سے اگر پرائیوٹ سکول کی جو سیکیورٹی ناقص ہے سٹینڈرڈ نہیں ہے بشک انہوں ریٹائر فوجیان ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اسے لے رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ سیکیورٹی فرام کی جائے اس طرح کی معاملات پہ حکومت پہ نام ڈال دیا جاتا ہے فیسیں بڑھانے کے باری میں کوئی رکتے نہیں تھکتا ابھی ہمیں جانے بریک کی طرف آبات کریں گے ناظرین وزیراعظم نے عوام کو ایک آسرہ دیا ایک خواب دکھایا خواب کیسا تھا میٹھا تھا یا کڑوا تھا وہ آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد بریک پہ جانے سے پہلے وزیراعظم نے جو خواب دکھایا تھا اس کے بارے میں میں نے بات کی تھی کہ وزیراعظم نے خواب دکھایا تھا پیٹرولیوں مسنوات کی کمی کا اور ہم لوگوں نے بھی اپنے شو میں دس سے پندرہ روپے کم ہوگا لیکن جب کمی آئی ناظرین تو ہم لوگ اس کی فگر کو دیکھتے رہے اور ہم ایک ڈھونٹتے رہے لیکن وہ اکیلا پانچ ہی نکلا پانچ روپے فی لیٹر کم کر دی گئی آپ کو اتنا بھی بتائیں کہ عالمی منڈی کے اندر ابھی تیس ڈالر فی بیرل آئل کی پرائیسز چل رہی ہیں اسے ساب سے تو فاروق صاحب جو ہم کہتے تھے دس روپے پندرہ روپے اتنی تو نہ ہو سکی عوام کو تو دھوکہ مل گیا دیکھیں انیکہ یہ حکومت جو پالوسی فالو کر رہی ہے وہ ہے انگریزی میں کہتے ہیں راب دا پور فیڈ دا رچ یعنی اٹھتا معاملہ یہاں پہ چل رہا ہے صحیح حالانکہ راب دا پور مسئلہ نہیں بات یہ ہے کہ پرائیم شروع پاکستان پتہ نہیں کیوں فگر آف فائیو کے پر وہ سٹک ہو گئے فائیو روپیز پر لیٹر پیٹرل بھائی جب اگرہ جو ہے جو آپ کی ریگولیٹی آثورٹی ہے کم از کب اس کی ریکمینڈیشن مان لے دس روپے پندر پر آپ چھوڑ دے وہ اگرہ کہہ رہا ہے سات روپے چھپن پیسے پر لیٹر اور بھائی وہی کر لے کم از کب عوام کو تسلیح ہوگی کہ جو ریگولیٹی آثورٹی نہیں ریکمینڈ کی آپ وہ کر لے ایک تو یہ بات دوسری چیز آپ آلو پی آجیں فائیو روپیز پر کیجی پھر فائیو کا فگر اب مجھے لگتا ہے یہ فائیو روپیز پر کیجی کا فگر جو ہے نا یہ ان کو ملا ہے کہ یہ جاتی عمرہ انڈیا میں پانچ روپے کلو جو ہے نا آلو کا ریٹ ہے دیکھیں وہ آلو کا ریٹ پاکستان کا ریٹ نہیں ہے ان کے ذہن میں آلو کا ریٹ کم تھا اسی لیے انہوں نے جو پیٹرل کی قیمتیں وہ اتنی نہیں کم تھے لیکن ایک بات انہوں نے صحیح کی ہے کہ ہاں وہ صحیح ہے کہ دیر سال پہلے اسی روپے کلو پر کلو جو ہے آلو کا ریٹ گیا تھا پاکستان میں there is right but ابھی وہ ریٹ جاتیوں میں کا کوٹ کرے آلو سے زیادہ آپ پیٹرل پہ آ جاتے فیول پہ آ جاتے تجزیہ کرنے میں اور حکومت کرنے میں فرق ہوتا ہے حکومت کرنا مشکل کام ہے بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں ہمیں ہماری انٹرنیشنل ڈونڈر ایجنسی سے کمیٹمنٹ تھی کہ ہم 20% زیادہ ریونیو جانا اس مطلبہ جنریٹ کریں گے ہم 18% تک پہنچے ہیں یہ جو پیسے ملے ہیں جو کنزیومر کو پاس آن نہیں ہوئے یہ ڈیویلمنٹ سیکٹر میں خرچوں گے یہ ریونیو میں فگرز بڑھائیں گے ہمارا انفلیشن 1.5% سے ہو کے اب 2% سے اوپر جا رہا ہے اب ان انفلیشن کو کنٹرول کرنے میں اس کو کرنے میں ہمیں اس سے مدد ملے گی آپ کو درست ہمارے تلیس صاحب جس طرح کی بات آپ کرے ہیں کہ آپ انفلیشن کم کرنے کے لیے غریب عوام کا خون کیوں چوسنا ضروری ہے ایک جگہ آپ 1% امنسٹی سکیم دینے ہیں ادھر کچھ زیادہ کرتے ہیں یہ پرسیپشن درست نہیں جو معیشت کے ماہرین ہیں وہ اس طرح نہیں سوچتے وہ ایسے سوچتے ہیں دیکھیں یہ جو ریونیو ہے یہ سٹیٹ کا ریونیو ہے یہ پاکستانی عوام کا ریونیو ہے یہ انہی کی بہتری کے اوپر سرف ہوگا یہ اب جب ترے بڑے بڑے پروگرام دیکھ رہے ہیں یہ جو سڑکے بن رہی ہیں پل بن رہے ہیں یہ ہسپیٹل بن رہے ہیں یہ سارے اسی پیسے سے بن رہے ہیں جو ریلیف مل رہا ہے حکومت کو یہ آگے کسی دوسرے طریقے سے پاس آنے ہوگا بات یہ کہ اگر آپ عوامی لیڈر ہیں آپ کو عوام نے اس لیے لکھ کر کے بھیجا ہے کہ آپ عوام کی جو زندگی ہے وہ بہتر بنائیں گے اور تمام آپ کے سٹیپس پرو پیپل ہوں گے آپ کے سٹیپس اگر اینٹی پیپل ہوں گے تو اس لیے لوگوں نے آپ کو نہیں بھیجے ایک بات یہ دوسروں میں ایک بات کہتا ہوں دیکھیں پرائمس شیف صاحب کو یہ بات سمجھ نہیں چاہیے کہ یہ جو پاکستان کے وامن کا دل کتنا بڑا ہے ہم ہر چار ہفتے بعد ہر پانچ ہفتے بعد اپنے پرائمس شیف صاحب کو لندن کا ہمارے پیسوں سے وہ لندن جاتے ہیں مجھے یہ بتائیں جب ہم اتنا بڑا دل دکھاتے ہیں ان کے لیے تو ان کو کیا ہے کہ کبھی عوام کے لیے بھی تو بڑا دل دکھاتے ہیں جس عوام کے خواب پورے نہیں ہو رہے جس کے مخالفت ہو رہی ہے جس کی دشمنی یہ کر رہے ہیں اس حکومت کو وہ بلدیتی الیکشن میں بھی جتوار ہیں کنٹرونمنٹ کے لیکشن میں بھی زمنی الیکشن میں لیکن مسئلہ یہ کہ آپ اپنی عوام کی امیدوں پر پورا بھی اترہیں اور چوئس کتنی ہے تنویر صاحب وہ بھی تو سوال آتا ہے اس کے بعد پھر اسپیشلی اگر پیٹرل کی قیمتوں کی باری میں بات کریں اتنی امیدیں نہیں تھیں اتنے آسرے تھے لیکن سارے چکھنا چور ہو گئے جب پیٹرل کی قیمتوں کے اندر صرف پانچ روپے فی لیٹر کمی دیکھی عوام نے اور عوام سوال اٹھا رہے تھے کہ وہ کدھر گئی عالمی منڈی کی گری ہوئی پرائیسز جس کے حوالے سے ہمیں خواب دکھائے جاتے تھے ابھی خواب تو ویسے بہت سارے دکھائے جاتے اور پی آئی اے کے حوالے سے بھی بہت خواب دکھائے گئے نجکاری کی بات ناظرین بہت عرصے سے چل رہی ہے لیکن مشاہد اللہ صاحب کی طرف سے یہ بات آئی کہ نجکاری جو ہے چھے ماہ کے لیے تاخیر اس کے اندر کر دی گئی ہے لیکن آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس احتجاج سے جو احتجاج وہ پہلے بھی کر رہی تھی اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹی اور آج ان کے پی آئی اے کے تمام دفاتر بند ہوں گے کل سے فلائٹ آپریشنز بند ہوں گے تنویر صاحب کہا تو یہ جاتا تھا گریٹ پیپل تو فلائے ویڈ اب تو ایسے ہیں گریٹ پیپل تو نوٹ فلائے ویڈ بات یہ ہے کہ ہمیں اب فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ملک کس نے چلانا ہے اس حکومت نے چلانا ہے جس کو عوام نے ووٹ دیئے یا ان ورکروں نے چلانا ہے جنہوں نے پی اے یہ کہ یہ حال کر دیا ہے جو وقت پہ دفتر نہیں آتے جن کو واحد ایک ہی پریشانی ہے نا کہ اگر پرائیویٹ یہ نجی انتظامیہ آگی تو وہ پوچھے گی کہ بھائی صاحب آپ کی پرفارمنس کیا ہے آپ وقت پہ کیوں نہیں آئے آپ ڈیلیور کیوں نہیں کر رہے آپ کرپشن کیوں کر رہے ہیں یہ جو لوگ ہیں جو فلائٹ اپریشن بند کرنا چاہ رہے ہیں جن کو مسافروں کی تکلیف کا احساس نہیں ہے جن کی وجہ سے پی اے اے کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں ان لوگوں کے اگر یہ جرگمال بنا لیں گے پی اے اے کو اور حکومتی پولیسیوں کو اس طرح چیلنج کریں گے یہ حکومت کی ریٹ کو نہیں مان رہے ہیں ان کے ساتھ جس طرح سے حکومت سرنڈر کرتی جا رہی ہے یہ غلط بات ہے میرا یہ خیال ہے کہ رول آف لاغ کو پریویل کرنا چاہیے اب ان کی ڈیمانڈز کے آ رہے ہیں کہ اسمبلی کے اندر قانون سازی پریویٹائزیشن کمیشن کے چیئرمین محمد زبیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ نجکاری میں اور ساتھی ساتھ شراکتداری میں بڑا ڈفرنس ہوتا ہے وہ ڈفرنس کوئی نہیں سمجھ رہا دیکھیں جی وہ تمام لیگل ٹیکنکل معاملات تھا ان کو آپ ایک سیکلی چھوڑ دیں زبیر صاحب نے تو ظاہری بات وہ بات کہنی ہے جو کہ کیونکہ وہ تو پریویٹائزیشن کمیشن کے ہیڈ ہیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج یہ پریویٹیکل پارٹیز مدہ لے لیں جو انہوں نے پی آئی اے میں کیا پچھلے ٹھیک ہے جنرل موشرف کے دور میں بھی اتارا اسے پہلے بھی اتارا جو یہ سیاسی بنیادوں پہ لوگوں کی بھرکی اپنے ورکرز کو کرتے رہے پی آئی اے کے اندر آج ہم دیکھ رہے ہیں پی آئی اے میں ڈیوین کیوں ہے ایک طرف ایر لیگ ہے جو میرا خال ہے ہماریٹی یونین ہے پیپلز یونینٹی اس طرح کے لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کے ہماریٹی ہیں اب یہ جا کے پی آئی اے کے اندر بھی ان کا پولٹیسائزیشن یہ کلیش ہوا ہے پی آئی اے میں بھی سیاست یہی ہے معاملہ اب ہونا یہ چاہیے کہ ایک بات صحیح ہے جب گورنمنٹ نے فیصلہ کر دیا کہ چھے مہینے پریوٹیزیشن کو ڈیفر کر دیں گے کوئی سٹریٹیجک پارٹر ہم نہیں جونڈ رہے ہیں اور ہم جو تحفظات ہیں پینشن پرکز پیولیجز گریٹی اس کو ہم انشور کریں گے تو میرا خال ہے اب ورکز کے پاس کوئی جواز نہیں ہے سر وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کام کریں گے نہ نجکاری ہونے دیں گے تو پھر کریں گے کیا جا کے گھر کے تو میرا خالہ نہیں میرا خالہ جو گورنمنٹ کے ذہن میں سکتا ہے کہ اگر انہوں نے واقعی دیکھنا حکومت پاکستان ویاست پاکستان پی آئی اے کو گراؤنڈڈ نہیں دیکھ سکتی کہ تمام فلائٹ آپریشن رکھیں اگر انہوں نے یہ کام کہ پھر گورنمنٹ کو وہ تھریٹ کو انووک کرنا چاہیے اسنشل سرزیز ایک اسنشل سرزیز ایک جب لگے گا تو اس کے بعد یہ اس وقت لگے گا جب وہ ہی پس پارٹی سپورٹ کرے گی اگر سیاسی جماعتیں سیاست کریں گی اس معاملے پہ وہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ان کی حمایت کریں گی نہ جینے دیں گے والی سیچویشن ہے اور کچھ اسی طرح کی سیچویشن جو ہے ناظرین اور بھی بہت ساری جگہوں پر ہیں لیکن پی آئیے کی بات کریں تو نجکاری کا وعدہ آئی ایم ایف سے کر لیا وہ وعدہ تو ففا کرنا پڑے گا چاہے حوام سکیر باقی وعدے وفا ہو یا نہ ہو اور سپیشلی جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور یہ جو تمام سیاسی جماعتوں کے ونگز بنے ہوئے لیبر یونینز کے اندر یہ سیاست کرتے رہیں گے تو قومی ادارے کیسے چلیں گے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے آپ کو آگے لے کر چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں سی این جے کے حوالے سے کچھ سی این جی سٹیشن ناظرین چوری سیل ہو رہی ہے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سی این جی کی بندش کے باوجود بھی کچھ سی این جی سٹیشن تنویر صاحب کیسے بیچ رہے ہیں یہ بڑی انرسٹنگ سٹوری ہے سوئی سادرن گیس کمپنی جو ہے اس نے سندھ کے اندر جمع کرائی ہے اس سے زیادہ کہ وہ ڈیفارٹ کر گئے ہوئے ہیں اور ان کو نہ وہ بل جمع کراتے ہیں اور جو بل نہیں دیتے ان کو گیس دے رہے ہیں اور جو بل دیتے ہیں ان سب کی گیس انہوں نے بند کی ہوئی ہے وہاں پہ دوہ دوہوی آ رہا ہے اب تنویر صاحب آگے لے لائن پہ یہ کونسی سی این جی سٹیشن مجورٹی یہ وہ سوئی سادرن والے ہیں جو ہمارے جناب محترم ڈاکٹر آسم حسین ستارہ امتیاز حلال امتیاز اب تو آسم نہیں ہے اب تو آپ کاری کی مجھے بات ہمیں یہ وہی سندھ گورنمنٹ کے ان کے بینیفیشریز ہیں اسی پیپل پارٹی کے دور میں سندھ بڑے پیمانے پر لیسنس دیئے گئے یہ بھی ایک کیس ہے ڈاکٹر آسم کے خلاف کہ جناب آپ نے بھاری رشوت لے کے آپ نے لیسنس ان لوگوں کو دیئے اب جناب دیکھیں وہی کام ہو رہا ہے کہ ان کو سرپرستی حافتل ہے سندھ گورنمنٹ کے لوگوں کی پیپل پارٹی کے کہ ان کو چوڑی چوڑی گیس اچھا وہ ڈاکٹر آسم چلے گئے ان کے لائسنس کیوں ابھی تک کینسل نہیں کیے گئے یہ تو ہونا چاہیے آپ ایک خاص وقت پہ سندھ گورنمنٹ کے خلاف خبریں کیوں زیادہ آنا شروع ہو جاتی اس طرح کی کوئی غلط کام ہوگا تو خبر بھی آئی گی تنبیس آپ کیا کرے ایک خبر بھی لے کر دیں بات یہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو کسی پارٹی کے ساتھ منصوب نہ کریں جہاں غلط کام ہوئے غلط کام ہوئے اس کے اوپر کاروائی کریں اور آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ ان کے خلاف ایکشن تنبیس آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ خبر لگوائی جا رہی ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف ڈاکٹر آسم تک محدود نہیں تھا ماملہ ماملات جو ہیں یہ بقیدہ مافیاز ہیں اور کریمنل کریمنل ہوتا ہے وہ کسی پارٹی کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور ضرور نہیں کہ سیاسی جماعت میں جب سیاستدان جو ہیں وہ خود کرنیل کے ساتھ مافیا کے ساتھ مل جائے مافیا کو سپورٹ کریں پھر یہ ہی ہوتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اگر اپنا کو چوڑی چوڑی گیس تھی جاری ان کی خبر پیچھائی تھی تو پھر یہ بھی جسٹیفائیڈ ہے تو رانگز دونڈ میں کر آئی جہاں جا چیز آئے غلط ہے اس پر کریک ڈاؤن ہونے چاہیے اور سوئی سندن تو آپ کو پتا ہے اس کے کتنے لوگ ہیں جو ڈاکٹر آفسن کیس میں وہ پکڑے گئے یہ غلط کام کرتے ہیں جو سندھ کی گورنمنٹ کا حال ہے اس بیچاری کا جو حشر ہونے والا ہے اگلے چند دنوں میں وہ کہاں کریک ڈاؤن کر سکے گی سی این جی کے اوپر اس کو تو اپنی جان کے لائے پڑے ہیں سریعے کریک ڈاؤن باقی چیزوں پہ ہو ہماری پاکستان کرکٹ ٹیم پہ ضرور ہو گیا ناظرین شاہین اڑتے اڑتے پرواز لمڈی کرتے کرتے اگدم سے ڈھیر ہو گئے آکے زمین پہ گر گئے کیویز نے شاہینوں کے پر کٹ دیئے پہلے ٹی ٹوینٹی اور اس کے بعد پھر ونڈے سیریز میں شاہینوں کی شکست دیکھ کر بڑا افسوس بھی ہوا اور پاکستانی عوام کے ایک بار پھر خواب پہلے سیاستدانوں کے ہاتھوں اس کے بعد پھر شاہینوں کے ہاتھوں جو ہیں وہ چکنا چور ہو گئے فارق صاح انیکہ یہ لوگ ٹھیک ہونے والے لوگ نہیں ہیں میرا خالہ ان کی قسمت میں یہ ہے کہ پاکستانی عوام کو اپنا مایوس کرنا اور اپنا یہ جیت نہیں سکتے ناؤمیدی کفر ہے فارق صاح دیکھیں میں آپ کی بات مانتا ہوں ناؤمیدی کفر ہے لیکن اب یہ لوگ بھی تو اپنے آپ کو سیدھا کر رہے نا ان کا تھرڈ کنزیکٹیف سیریز ہے ایک انگلینڈ والی جو ہوئی تھی ٹی ٹونٹی کی اور اس کے بعد دو یہ سیریز ہیں ون ڈے اور ٹی ٹونٹی نیوزلینڈ میں بات یہ ہے یہ کیا شو کر رہے ہیں لیک آف ٹیم ورک ہے لیک آف ٹیم سپیرٹ ہے آپ کا کبھی بیٹنگ فیل ہو جاتی ہے کبھی بولنگ فیل ہو جاتی ہے کبھی آپ کے جسنگ روم کے مسائل ہو جاتے ہیں کوچ جو ہے وہ کہتا ہے تھرٹن کرتا ہے کہ میں ریزائن کروں گا یہ فیلیر آف کیپٹنسی ہے فیلیر آف مینجمنٹ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ان حالات میں میں آپ کو آج بڑا کلیلی بتا لوں موجودہ ہو جائے تو لہذا بات ہے موجودہ صرف ہو سکتا ہے جو کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو ٹی ٹونٹی کا جو ورلڈ کپ آ رہا ہے یا آگے جو ایشیا کپ ایک شروع ہونے والا ہے اس میں اگر پاکستانی ٹیم اچھا پتا ہے عجیب بات یہ ہے کم بات نہیں ہے آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری تو پرفارمنس بڑی صحیح تھی بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ شہر یار صاحب کو کوئی تھوڑا سا صدقہ دینا چاہیے کوئی دعا کرانی چاہیے اللہ کے نیک بندے سے باقی جو میئر سی وہ ساری اڈاپٹ کر کے دیکھ لی حفیظ نے جو کہت چھوڑا اس کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں تھی بارش ہوئی اس پہ کسی انسان کرنی تھا یہ جو متنازعہ فیصلہ ایمپائر نے دیا وہ بھی ایک وجہ اس کو کہہ سکتے ہیں لوئر میڈل آرڈر بیٹنگ ہماری فیل ہو گئی یہ بھی اس میں بات یہ ہے کہ جب ازر علی یہ کہتے ہیں کہ آج ہمارا دن نہیں تھا یہ بدقسمتی تھی کہ ہم ہار گئے بارش نے ہمیں بچا لیا نہیں تو شاید کلین سویپ ہو جاتے وہ دعا ہوتی یہ بھی ہو سکتا تھا دیکھیں جی ہماری عزت رہے گی وہ جو تھوڑا ایک میڈ ڈراغ گر لی تو یہ بھی اب میں آئیم شور 3-0 ہونا تھا دیکھیں بات ہم نے کوشی کریں وہ جو ایک کلاس آف کرکٹرز تھا ایک دور تھا سکسچی سیونٹین ایٹیز میں زہیر عباس جاوید میاں داد عمران خان سرساد نواد اور بھی بڑے نام جو میرے ذہن میں بھی نہیں آرہے عبدالقادر بغیرہ مشتاق محمد اس سے پہ پہلے اس کلاس کے کرکٹرز وہ جو تھے نا ان میں جو ایک خاص ایک مٹیرل تھا وہ اب کلاس آف کرکٹرز غیب ہوگئی ہے کلاس آف کرکٹرز اب آگئی ہے جو سیلفیز لیتی رہتی ہے لیکن کام پہ دہان نہیں دیتی ہے تنویش حضرت یہ سارے لوگی اب کس کس کا رونا روئیں گے یعنی دس ونڈے جو پچھلے ہوئے ہیں سات ہم ہار چکے ہیں اور ہماری کیا مجبوری ہے کہ وقار یونس جو ہے اس کو ہی ہیڈ کوچ بنانا ہے اس کا جو کانٹریکٹ ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی بات جو نہیں ڈیلیور کرتا اسے گھر بیجا جانے چاہیے یہ جو سیلفیاں کرنے والے ایک ڈسپلن ہوتا ہے نظر آتا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری ٹیم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں مستقل مزاجی نہیں ہے سیئی مستقل مزاجی کی بات کریں تو بہت سارے ممالک کی پالیسی میں بھی مستقل مزاجی نہیں ہے اسپیشلی اگر بات کریں امریکہ کی تو ہم لوگوں کو نظر آتا ہے ماشا پلمے دولا یہ چیز نظر آتی ہے پاکستان کے حوالے سے بلخصوص بات کریں لیکن مسلمان کمیونٹی کا خیال آ گیا صدر اوبامہ کو کیسے آیا تنویر صاحب ذرا یہ بھی بتا دیجئے گا براک اوبامہ بدھ کے روز جا رہے ہیں ایک مسجد کو ویزت کرنے کے لیے میری لینڈ کا علاقہ ہے بارٹی مور ویشنگٹن کے بلکل قریب وہاں وہ جائیں گے اور جا کے جو وہاں پہ اسلامی سوسائٹی ہے اس کے عددہ داروں سے ملاقات کریں گے دو تین مقصد بیان کیے گے ایک تو وہاں پہ مذہبی ازادی ہے باہمی برداشت کی جو سوچ ہے وہ سماج میں پروان چلانا چاہتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ریپبلکن کے لیڈر ہیں صدارتی امیدوار بننے جا رہے ہیں ان کے بیانات نے مسلمانوں کے لیے بڑے مسائل پیدا کیے ہیں اب براک اوباما کا پرسیپشن بھی مسلم کمیونٹی کے اندر بہتر ہوگا جانے سے اور تھوڑی سی مسلمانوں کو ریلیف ملے گا جو ان کے اندر ایک جس کے امیلیشن دیکھی جا رہے ہیں اچھا اپنا آٹھ سال کا ٹلیور ختم کرنے کے بعد فاروق صاحب انہیں اب یاد آئے یہ کام کرنے دیکھیں بات یہ ہے تنریس صاحب تو ایسا پیشن دے رہے کہ اوباما صاحب بڑے کوئی مخلص ہیں بڑے کوئی خیر خواہ ہیں مسلمانوں کے اور جناب یہ سارا معاملہ کیا ہے پولٹیکل سٹنٹ ہے گمک ہے کہ آگے الیکشن آ رہے ہیں وہ مسلمان ووٹرز کو جو تلیور کرنا چاہتے ہیں ٹرمپ نے جو ایک دو بیانات دے دی مسلمانوں کے خلاف اور کوئی بات نہیں ہے اوباما کون ہے جی اوباما وہ شخص ہے جس نے جس کے دور میں پچھلے آٹھ سال میں آپ دیکھیں افغانستان میں کیا ہوا پچھلے آٹھ سال میں کیسے سی آئی ہے اور ان لوگوں نے مل کے مسلمان ملک میں چاہے وہ لیبیا ہو چاہے وہ اراک ہو چاہے وہ سیری ہو کیسے تباہی مچائی کیسے مسلمان دنیا کو انہوں نے ڈوائیڈ کیا سیکٹیرین بیسر پہ اور کیسے ابھی بھی ان کی کوشش ہیں یہ اوباما لیٹ کر رہے کہ پاکستان دیکھیں اوباما کی غلط پولیسیوں کی جو ہماما ہے پروگرام کے بعد آج بھی اوباما سب سے بڑا پاکستان کا جو ہے وہ چیمپین کر رہا ہے چینج کا نعرہ لے کر آئے تھے تنویر صاحب چینج دوں رہے براک اوباما کی غلط پولیسیوں کا میں تو سپورٹر نہیں ہوں لیکن آپ ذرا یہ دیکھئے کہ اسلام کے اوپر عمل کرنا امریکہ کے اندر زیادہ آسان ہے یا پاکستان کے اندر آسان ہے یہاں نماز جمعہ آپ سکون سے پڑ سکتے ہیں یا نیو جار کے اسلامیک سینٹر میں پڑ سکتے ہیں آپ یہ دیکھئے ہمیں بھی اپنی اقلیتوں کا خیال رکھنے چاہیے براک اوباما وہ آدمی ہے جس نے ہمیشہ اس اصول کو سپورٹ کیا ہے کہ مسلمانوں کو اگر آپ الگ کر دیں گے تو یہ آپ امریکہ کی بہترین نہیں کر رہے ہیں ان کا ایک رول ہے مسلم کونٹی کا اور وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اوباما بیسکلی انٹی مسلم ہے ابھی تو یہ بھی ہمیں کلیر نہیں ہے پیشلی آٹھ سال میں اوباما مسلمان ہے بھی یا نہیں وہ نام ہے بارک حسین اوباما یہ کلیر نہیں ہے نہیں وہ تو انہوں نے رات کر دیا تھا بڑا اس کو اس کو وہ ویک کر کر امبگویس رکھا ہوا ہے یہ نہ سمجھیں کہ اوباما آپ کا دوست ہے یاد رکھیں یہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہوں گے یہ جو مسلمان بارک اوباما کے بارٹی مور کی مسجد میں جانے کا ایک سیمبولک ایک جو میسج جائے گا اس کا مسلمانوں کو ریلیف ملے گا ہمیں اس بات میں دو مرتبہ آپ کی سوسائیٹی کو سانے رکھے مارک اوباما کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے رحمان ملک صاحب کے تو دوست ہے انہوں نے تو خط لکھ دیا رحمان ملک صاحب کے وہ تو خط لکھا پہلی تاریخ ہے چار تاریخ کو آسف زدائیو صاحب بھی جا کے اوباما صاحب کے ساتھ وہ بریکسٹ جو اینویل ہوتا ہے اس میں جا کے ان کے ساتھ ڈینر کریں گے بریکسٹ کریں آگے سنیں اوباما صاحب یہ وہی آدمی ہے پریزیڈنٹ دو مرتبہ یہ انڈیا گئے ہیں پچھلے آٹھ سال میں ان میں کبھی وہ بات نہیں آئی کہ پاکستان جو اتنا فرنٹ لائن ایلائی تھا یونیٹی شیئر کا کہ پاکستان بھی دو گھنٹے کے لیے آجائے تو اوباما سے ہم کیا توقع کرتے ہیں چھیک ہے اوباما سے آپ کیا توقع کریں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے امریکی صدر سے ہم کیا توقع کریں گے اوباما تو چینج کا نعرہ لے کر آئے تھے پھر چینج نہیں لاسکے اگر خدا نہ خواستہ ڈانلڈ ٹرامپ آگئے جو انٹی مسلم نعرہ لے کر آرہے تو پھر کیا ہوگا اصل میں کیش کرانے کی کوشش کی جاری ہے مسلمان ووٹروں کو اور ایک اچھا قدم ہے ٹھیک ہے ایک اچھا مصبت پیغام ہے یہ بھی جانا چاہیے ہمارے آج کے شو سے لیکن اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہمارا فیس بک اور ٹوٹر ہینڈل ہے باخبر صبح کے نام سے آپ کی مسائل اور آرہ سے بھری ہوئی تجاویز کا انتظار رہے گا اور ہم لوگوں کی یہ دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں ہیں خیر خیریت سے رہے آپ بھی پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ